تو مہاکال مندر میں ہوئے اس حادثے کو لے کر اجائن کلیکٹر نیرات سنگھ کیا کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ کو سنوائے اور اب آپ کو اس سمیے کی ایک بڑی خبر بتا دیں اجائن روانہ ہو چکے ہیں سی ایم موہن یادو مہاکال مندر میں ہوئے حادثے جس میں اگری کانڈ کہا جا سکتا ہے اسے آگ سے جھلسنے سے جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان سے مخیمنتری ملاقات کریں گے ساتھ ہی جن لوگوں کو اندور ریفر کیا گیا ہے ان سے بھی اسپطال میں جا کر ملاقات کریں گے مخیمنتری موہن یادو سویر بھسمارتی میں چکی وہ اندر مندر کی چالی کی جو پرتے چڑی رہتی اس کو بچانے کے لیے گلال ڈلتی ہے تو کپڑے کی اندر پردہ بنایا گیا تھا سہیوں اسے بھسمارتی کے سمیے آرتی کے تھالی پہ گلال گیرا تو اس سے پردے جلے اور جو پجاری کچھ تھے وہ اپر وہ تھالی پلٹی ہے اس کے قارن سے ہمارے پجاری گھائل ہوئے ہیں کچھ لوگ اندور میں ہیں کچھ اجین میں ہیں میں سویم آ جا رہا ہوں بھوکوان کی دیا ہے کہ کوئی بڑی گھٹنا نہیں گھٹی ہے لیکن پھر بھی گھٹنا جو بھی گھٹی ہے اس کی مجیسٹل جانس کے ہم نے آدھس بھی دیئے ہیں تو مخیمنتری موہن یادو روانہ ہو چکے ہیں بھوپال سے اجین کے لیے اور اس سے پہلے گرہ منتری امیر شاہ نے بھی مخیمنتری موہن یادو سے بات کی تھی مخیمنتری موہن یادو کا گرہ نگر بھی ہے اجین اور وہاں آج صبح مہاکال مندر کے اندر حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے بعد گھائلوں سے ملاقات کرنے کے لیے اجین اور پھر اس کے بعد اندور جائیں گے مخیمنتری موہن یادو زینیوز